پاکستان کرے سے لیکن ذہنی ٹورچر سے جو جو خاندان گزرے ہیں ان تمام خاندانوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ پور سکس پور سکس پر آپ لوگ پلیز ایسے میس کریں اور بتائیں کہ ہم ابھی ایک ہیں اور یہ کہ ان کے دکھ میں ہم برابر کے شریک ہیں دیکھیں اور کوئی ٹول نہیں ہے کوئی اور ٹول نہیں ہے میں جا کے خیبر پختونخواہ میں نہیں جا کے ایک کو پکڑ کے بتا سکتی میں جا کے کراچی کے جو پیسٹ لوگ شہید ہوئے ہیں ان ہنگاموں میں ان کو ان کے خاندانوں میں جا کے نہیں بتا سکتی مگر ہاں میں کم از کم اپنی سوچ جو میں ان کے لئے دل میں محسوس کر رہی ہوں وہ جذبات اپنے موبال فون پہ لکھ کر ایسے میں ضرور کر سکتی ہوں اس سے دو فائدے ہوں گی ہرگز یہ میں نہیں کہہ رہی کہ جو ابھی ان چکروں میں پڑھ چکے ہم میں سہی ہیں پیسے یا کسی اور چیز کی ان کے پاس امید ہے اس کے لالچ میں یہ غلط کام کر رہے ہیں ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی یہ پروگرام دیکھ رہا ہو کہیں ریپیٹ میں دیکھ لیں اس کو کسی بات سے شرمندگی ہو انسان تو خود اطالع نے اس کو بھی بنایا ہے کہیں کوئی ایلمنٹ شرمندگی کا معافی کا واپسی کا اللہ نے اس کے دل میں ضرور رکھا ہوگا تو اس لئے یہ ضرور کریں اور یہ سوچ کے کریں کہ کم از کم وہ لوگ جو ابھی ہمیں سمجھنے لگے ہیں کہ جی مہاجر پتھان سندی بلوچی اور پتہ نہیں کتنی کتنی ذاتیں ہیں اور کتنے کتنے گروپ میں ہم تقسیم ہو چکے ہیں آئیں ہم بھی اور اپنے آپ کو بھی یہ بتائیں دوبارہ سے اس بات کی تجدید کریں وہ کہتے ہیں نا تجدید ہے وفا والی بات ہے دوبارہ سے اس بات کی تجدید کرتے ہیں کہ ہم گروپ نہیں ہیں ہم ایک ہیں اس جہاز کے حادثے کو یاد کر لیں کہ جہاں انسانی جسم کے حصے بکھرے ہوئے تھے اور ان میں سے کسی کو یہ نہیں پتا تھا کونسا کس پارٹی کا ہے کونسا کس علاقے سے تعلق رکھتا ہے ان سب کا تعلق پاکستان سے تھا میں آپ کی قوس بھی لوں گی اور ایک اور انانسمنٹ بھی کر دوں آپ کے بالکل کورنر پہ ہے ہمارے رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کرے کہ یہ مہینہ ہمارے لیے پاکستان کے لیے دنیا کے لیے سلامتی کا اور اسپیشلی پاکستان کے اوپر جتنی مشکلات ہیں دعا ضرور کریں دعائیں آپ میں سے بہت سارے لوگ جو خدا کو خدا کے لیے سپیشل ہوں گے ان کی دعائیں خبول ہوں گی دعائیں ضرور کریں اور وہ تمام خواتین جنہیں ناتھ پڑھنے کا شوق ہے ناتھ کوئی کا شوق ہے وہ ہمارے پروگرام سے ان کو ایک پلیٹ فارم مل سکتا ہے وہ اس طرح سے کہ لاسٹ یئر بھی اگر آپ کو یاد ہے کہ میں نے جو نئے ناتھ پڑھنے والے ہیں ان سے کہا تھا ان کو انوائٹ کیا تھا کہ آپ آئیں ہم آپ کو ایک پلیٹ فارم دیں گے ہمارے ہر پروگرام میں رمضان کی پروگرامنگ میں ہر روز ایک نئے ناتھ خواہ سے آپ کی ملاقات ہوتی تھی لائیو اب ہم نے اس کو تھوڑا سا ڈیفرنٹ کیا ہے کیا یہ ہے کہ اب ہم آپ کو اگر آپ کوئی شوق ہے آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے آپ ناتھ بہت خوبصورت پڑھتی ہیں اور آپ آن ایر بھی اس کو لوگوں کو دکھانا چاہتی ہیں اپنے ٹیلنٹ کو بتانا چاہتی ہیں منقبت حمد ناتھ ان تمام چیزوں کو ان کے لئے ہم آپ کو ایک نمبر دیں گے سکرین پر کچھ دیر بعد وہ آپ نوٹ کیجئے میرے ڈریکٹر سے بات کیجئے فرائیڈے کے روز دی ون ٹوینڈی سائٹ ایریا کراچی پر پہنچئے آپ آکستان کے جسے سے میں رہتی ہیں آپ کو آنا تو ظاہرہ پڑھے گا کراچی اوڈیشن کے لئے فرائیڈے کو اس کے اوڈیشنز ہیں جب اوڈیشن ہو جائے گا فرائیڈے کو تو اس کے بعد آپ کی ناتھ ریکارڈ کی جائے گی رمضان کی پروگرامنگ میں وہ ناتیں ہمارے پروگرام میں چلیں گی اور اس کے بعد ان میں سے جو بہترین ناتھ ہوگی ان تین ناتھوں کو ہم سیلیکٹ کر کے تین ناتھوں کی ناتھ ہم ریکارڈ کروائیں گے کیو ٹی وی کے لئے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم آپ کا ایک آپ کا ہو سکتا ہے آگے کریئر بن جائے ہو سکتا ہے آپ کا شوق کس طرح پورا ہو جائے کہ کیو ٹی وی پہ آپ کی ناتھ ریکارڈ ہو کے چلے گی اور بار بار چلے گی لیکن تین ناتھیں ان میں سے سب سے بہترین تین ناتھیں اس کا سلسلہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح وہ تین بہترین ناتھیں چوز کی جائیں گی لیکن ابھی تو فرائیڈے کو اوڈیشن ہوں گے اس کے لئے اور آپ کو میں اپنے پروگرام میں ہی جائمنگ بھی بتاؤں گی اور وہ نمبر کچھ دیر بعد آپ کو ملے گا اب میں آپ کی لائف کالز لینے کے تیار ہوں بالکل اور مجھے بتائیے کہ ایک عام گھر میں کراچی کے ان حالات سے یا ایون ملک کے ان حالات سے کیا فرق پڑتا ہے آپ پاکستان کے کسی سے میں رہتی ہیں لہور میں رہتی ہیں جھنگ میں رہتی ہیں سائیوال میں رہتے کہیں رہتے ہیں آپ کال کریں اور بتائیں کہ جب یہ خبریں اور جب یہ حالات آپ کے بچے آپ دیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اور اس سے آپ کی زندگی پہ کتنا سر پڑھ رہا ہے ہو سکتا ہے جو لوگ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں اور جاید کسی حد تک ذمہ دار بھی ہیں ان کے کانوں پر کچھ جون رنگ جائے چلیے ہم اپنی پروگرام کی پہلی کال لیتے ہیں اس سیگمنٹ کی پہلی کال لیتے ہیں اسلام علیکم ہلو میرا خیلہ ہے کال لڈروپ ہوئی ہے اور میرے مہمان بھی آگئے بائی دے وے ابھی تاہرہ کا فون آیا تھا میں نے کہا تاہرہ اگلا سیگمنٹ کریں گی ہمارا ہماری کوکنگ ایکسپرٹ ویزل نہیں تھا گاڑی بند ہو گئی اس کے بعد آپ سوچیں ہوں پتہ نہیں کس کس طرح کر کے وچاری آ رہی ہوں گی تو رستے میں انہوں نے تاہر جلتے وے ملے اور ان سے کہا گیا کہ جی پیچھے چلی جائیں آگے نہ آئے پتہ نہیں میرے کچھ ٹیم کے جوان گئے تو ہیں انہیں لینے کے لیے فلی وہ وہاں پہنچ جائیں میرے پاس اس وقت ایک اور مہمان ہے ان سے میں آپ کو ملواتی ہوں اور آپ کی لائف کال بھی لیتی ہوں ایک ایسی ہاؤس وائف ہے جو کہ اپنا گھر بڑی اچھی سے چلا رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے ہی پروگرام میں ان سے آپ کی پہلے ملاقات ہو چکی ہے نائمہ جن کے پاس نیرسری ہے جہاں جو اسسٹیڈ بچے ہیں فزیکلی اسسٹیڈ جو دیکھ نہیں سکتے سن نہیں سکتے بول نہیں سکتے وہ بچے کام کرتے ہیں اس کے لیے ہمارے پروگرام میں کچھ ڈونیشنز بھی کی گئی تھی آج وہ ہمارے ساتھ ہیں تو یہ ایک ایسی گیس ہیں جن سے دوروں عوالوں سے میں بات کر سکتی ہوں سو لیٹس ویلکم نائمہ خان آئیے نائمہ السلام علیکم السلام علیکم جی کیا حق جالے ہیں آپ کی خیریت سے بلکل ٹھیک آئیے شاہد ٹھیک ہے آپ خیریت سے ہیں الحمدللہ ٹھیک ہے اور یہ تو پوشنا اتکل بڑا عجیب سا لگتا ہے نا کہ آپ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں ہاں خیریت سے ہیں کیونکہ شاہستہ دیکھو کچھ چیزیں ہیں میں سمجھتی ہوں ابھی آپ نے ایک انسیڈنٹ کل دیکھا گارڈ بھی تھے سیکیورٹی بھی تھی لیکن ایک ذات ہے میں اس پہ بہت بروسہ کرتی ہوں اور نکلنے سے پہلے میں نے کہا دیا تھا کہ تیری حفاظت میں اور پھر مجھے یقین کرو ڈر بھی نہیں لگا اور ہم بڑے آرام سے پہنچ گئے لیکن اس کے باوجود احتیاط ضروری ہے کہیں کہیں ہوتا ہے کہ آپ کو دیکھ کر اور اس میں آپ نہیں جا سکتے میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ ہمارے ہاں اس وقت کتنے لوگ ہیں جو جوبز پہ نہیں جا پا رہے جو ایک دوسرے کے گھر مطلب کچھ کام ہے ضروری نہیں جا پا رہے نہیں جا پا رہے اس لیے کہ ہم نے زندگی کو روک دیا ختم کر دیا ابھی میرا ڈریکٹر مجھے بتا رہا تھا کہ کراچی کی کتنی ایک دن کی دھائی دھائی ارب روپے جینریشن ہوتی ہے پیسے کی اور کل چونکہ پورا سندھ بند تھا تو ہمیں دھائی ارب نہیں بلکہ کل کتنے ہمیں نقصان ہوا ہے پورے ملک کو ہماری کانومی کو چودہ ارب روپے کا نقصان ہوا ہے تقریبا تو آپ یہ سوچیں جتنی ایڈ منگالیں آپ یو ایس سے یو ایو ایو سے اسٹریلیا سے اور کدھر کدھر سے ساری ایڈ برابر ہو جاتی ہے اور بے مقصد اور کیا وجہ تھی کہ ایک تو آپ نے اس طرح کا ہمارے پاس دکھ آیا اس کے بعد ہم نے 54 اور لوگوں کو لیکن یہ کون لوگ ہیں شایستہ یہ سمجھ میں نہیں آتا نہیں نہیں وہ ہمی لوگ ہمیں سے کون ہے کہ ہمیں سے ہیں تو حیرت ہے کہ ان کو کیوں نہیں آپ فوکس کر سکتے کوٹ کر سکتے آپ اتنے زیادہ گمین میں بھی لوگ ہیں ہم دی ہیں جو اوپر بیٹھے ہیں انہیں بولا جانا چاہیے کہ لوگوں کو بھوکا مت مارو بھوکا مت مارو لوگوں کے حق دو لوگوں کے بچوں کو سکول جانے دو اور شایستہ اس سے زیادہ جس طرح تمہارے بچے سکول جاتے ہیں ورنہ انہیں اپنے خاندانوں کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا اور پھر وہ ایسے ہی ذرا استعمال کریں گے کہ اپنے لوگوں کو نقصان پہنچیں گے آپ بتائیں اسما آپ کراچی سے ہیں جی جی کراچی سے کراچی میں آپ مجھے بتائیں اسما کہ آپ آپ کے گھر میں دو دن کیسے گزرے دو دن تو بس تھوڑا سا چائے دودھ کا مسئلہ تھا چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے مسئلہ تھا لیکن میں آپ کو ابھی ایک بات بتاؤں کہ یہاں بھی میں دیکھ رہی تھی نیچے سارے دکان والے سب کھڑے ہوئے در کے مارے کوئی دکان نہیں کھولا ہلو جی میں سن رہی ہوں بلکل مجھے اکسوس ہو رہا ہے کہ بھوڑ ایک ایک اونر بھی ان کے کھڑے ہوئے ان کے بائکس بھی کھڑے ہوئے لیکن سب جن کے سب میں جہاں رہتی ہوں اب پیس ہیں سارے اور کوئی ان کو اس فرق نہیں ہے مجھے اس بات اتنی حیرت ہو رہی ہے کہ کوئی جی جی بلکل بلکل میں سنائیے یہ تو یہ آواز لگ رہی ہے زندگی